ویڈ احمد جن کا مزاہیہ موسو اے سخن ہے اب تیرا کیا ہوگا کالیا کائن کیا ہوگیا کائن کیا ہوگیا یہ تل تو نہیں کیا کالیا دنیا اسی نے تو بڑا خیل کیا تھا کائن کو ہوگا دیکھیں درہا کماز پڑھنے جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر کل رات میں نے یو ایم ٹی کے کارڈینیٹر کو فون کیا کہ ذرا مجھے کل کے موضوعات بتا دیجئے انہوں نے کہا ابھی بتائے دیتے ہیں پہلا دنیا میں ٹکانے دو ہی تو ہیں دوسرا اور منظر بدل گیا تیسرا یہ اپنے بس کی بات نہیں اب تیرا کیا ہوگا کالیا صدر علی بکار میں نے بھی مسمم میرا عطا کر لیا کہ میں اسی موضوع پر تقریر کروں گا کیونکہ یہ درد میں ہی محسوس کر سکتا سنابے والا کالا ہونے کے دو بہت بڑے فائدے ہیں پہلا فائدہ کالا دنیا کا وہ واحد رنگ ہے جو ہر رنگ پر چڑ جاتا ہے اور دوسرا اور دوسرا فائدہ کہ سورج ڈوبنے کے بعد آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے صرف محسوس کر سکتے سرے علی بکار میری آج کی تقریر اس دن کے نام کہ جس دن میں پیدا ہوا میری آج کی تقریر اس حسینہ کے نام جو کل بھی زندہ تھی آج بھی زندہ میری آج کی تقریر لاہور کی ان خوبصورت لڑکیوں کے نام جو یہاں پائے ہی نہیں جاتے میری آج کی تقریر یو ایم ڈی کی مینجمنٹ کے نام جو نے تقریری مقابلے کے ساتھ ساتھ ولی میں کبھی ٹچ دیا ہے رابے والا کبھات شروع کرتا ہوں اپنی پیدائش سے ٹیس آگست انیس سو نواسی ہم آوس کی رات تھی ہر طرف گپ اندھیرہ تھا بجلی معمول کے مطابق غیر حاضر کالے کوٹ والے اگلے روز یومی سیاہ منانے کا راتہ رکھتے تھے گنگا رام ہسپتال میں سندہ چھایا ہوا تھا مریض گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے کہ اچانک زچو بچہ خانے میں خاموشی نے دم توڑا اور پورے ہسپتال استغفراللہ استغفراللہ کی چیخوں سے گونج اٹھا بچے ماؤں کے سینوں سے پڑ گئے نفسہ نفسی کارانتہ نہ باپ کو بیٹے کی فکر نہ بھائی کو بہن کی فکر سندہ صاحب وہاں کوئی بم نہیں پٹھا کوئی خودکوش حملہ آور نہیں گھسا میں پیدا ہوں یہ حسین نوجبان لاوے والا میرے باید محترم پر یہ بات بہت ناگوار گزری اور وہ ہر بڑا کر آپریشن چھڑے کی طرح پڑے کہ وہاں سے آیت القرصی پڑھتی ہوئی نرس باہر نکلی اور بولی بھائی جان بندہ کالا ہوتا ہے بندہ شدید کالا ہوتا ہے بندہ ٹوت کالا ہوتا ہے پر یہ کیا ہوتا ہے سندہ صاحب یہی نئی مفقر دین نے عوام سے صدقہ و خیرات کی اپیل کی کہ قوموں پر ایسی بلائیں آتی رہتی ہیں اور حکومت پاکستان نے اگلی روز یوم سیاہ نہیں بلکہ یوم کالا سیاہ منانے کا سوائے یا آپ کو تو معلوم ہے ہم کالوں کے ساتھ بچپن ہی سے زیادتی ہوتی ہیں اب آپ اشتہارات کو ہی دیکھ لیجئے پیمپرز کے اشتہار میں ہمیشہ گورے بچے ہی کیوں آتا ہے سرلیک ہمیشہ گورے بچے ہی کیوں کھاتے ہیں نیٹو ہمیشہ گورے بچے کو ہی کیوں چاہیے ہیں کیا ہم کالوں کو آرام دے نیند کا حق نہیں پہنچتا کیا ہمیں سرلیک کھا کر اُلٹیاں آتی ہیں کیا ہم نیٹو حسن نہیں کر سکتے چنابے والا حسن نہیں کر سکتے سردی بکار مجھے بچپن ہی سے ٹی وی پہ کام کرنے کا بہت شوق تھا مگر جب میں ٹی وی پہ کام کرنے کیا تو مجھے انکشاف ہوا کہ ٹی وی کا سائز کافی چھوٹا اور میرا سائز کافی بڑا تھا چنانچہ میں نے سینما سکرین کا روح کیا ہاں مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن چاہا رہی تھی کوئے بید الخلا سے ہو آئے تھے اور میں گھر سے نکلا جنابے والا میں پہنچا اور میرا آڈیشن لیا گیا ایک کیمرہ ادھر ایک کیمرہ ادھر میں نے کتنے کلو الیکٹران وولٹ میرے معصوم سے چہرے پر مارے گئے اور میں سیلیکٹ ہو گیا جنابے والا مجھے تو بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ کوئی فلم نہیں بلکہ فیرن لولی کا اشتہار تھا اور ہاں جنابے والا بلکہ فیرن لولی کا اشتہار تھا جنابے والا میرا کیا ہوگا میرا رنگ ہی نہیں میرا مقدر بھی میری طرح سیاہ ہے فلموں سے دھوکر کھانے کے بعد میں نے پرچون کی دکان کھولی ایک شخص آیا مجھے کہنے لگا بھائی دال کس طرح لگائی ہے میں نے کہا اسی رو بے کلو کہنے لگا اچھا ہاتھ دھوکر دو کلو پیک کر جنابے والا پھر میں نے نیا بزنس ٹارٹ کیا ہاں میں نے تیل کی ریڈی لگائی جنابے والا وہاں بھی میرے ساتھ ہاتھ ہوا ایک شخص آیا پوچھا بھائی یہ تیل اصلی ہے میں نے کہا بھائی جناب چیک کر سکتے ہیں جنابے والا اس نے مچس نکالی اور چیک کیا اور تیل واقعی اصلی نکلا اور میں جہاں جہاں سے کالا نہیں بھی تھا وہاں وہاں سے بھی کالا رکھ گئے ہاں جنابے والا امریکہ چاہے ہم سے سو سال آگے ہو مگر ان کا صدر مجھ سے دا سے ایک منٹ پیچھے ہے حضرت علی وقار آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میرا کیا ہوگا میں ایک پروفیسر ہوں کالے علم کا لکس والے میرے پیچھے پیچھے پیٹھتے ہیں انہیں ڈر ہے میں کہیں ان کا سابون نہ استعمال کر گیا ٹی وی والے میرے پیچھے پیٹھتے ہیں ایک بار قسطوں پر لیا تھا واپس نہیں گیا جنابے والا میں تو سپرائٹ نہیں پی سکتا ہاتھ لگاؤں تو کوک بن جاتی ہے میں تو حچ پر نہیں جا سکتا احرام میں ایسا رکھتا ہوں جیسے چونے میں کوہا پھسا ہوا ہے لیکن پھر بھی جنابے والا پھر بھی یو ایم ٹی کے باہر لڑکیا میرا روز انتظار کرتی ہے کیونکہ میں ان کی بس کا ڈرائیور ہوں درہ علی وقار آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کیا ہوا اگر ہوں نہ کالا کھاتا ہوں میری بسکیٹ گالا مجھے بھی اس قوم نے آغوش محبت میں ہے پالا بزرگ جس کے چلایا کرتے تھے ایم ایل سی کا ڈالا نہ لگ سکے گا آج میرے موں کو تالا پر پپو کین ڈانس آلا پپو کین ڈانس آلا